ہریانہ کے نو میں سامپردائی اقتناف کے بعد اب حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں اسی بات کے مدنظر ستی کا جائزہ لینے کے لیے ہریانہ مہلا آیوک کی ادھیک شرینو بھاٹیا نو سرکٹ ہاؤس پہنچی جہاں پر انہوں نے نو کے ڈی سی اور ایس پی کے ساتھ اہم بہٹک کی بہٹک کے دوران انہوں نے ادھیکاریوں سے گھٹنا کرم اور موجودہ حالاتوں کی پوری جانکارے لی ساتھ ہی ہریانہ مہلا آیوک کی ادھیکش رینو بھاٹیا نے میڈیا سے بات چک کرتے ہوئے بتایا کہ آج میں نو کے مہلا تھانوں کی روٹین وزن کرنے کے لیے آئی تھی جہاں میں نے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی انہوں نے کہا کہ جو بھی پچھلے دنوں نو میں ہوا وہ بہت ہی دردناک اور شرمناک تھا ایسا بلکل نہیں ہونا شاہی تھا وہی رینو بھاٹیا نے یہ بھی کہا کہ ہماری سبھی بہنیں ہر طریقے سے سرکشت تھی پھر بھی یادی کسی کو کوئی بات کہنی یا پھر بتانی ہے تو وہ نیزنکوچ ہو کر اپنی بات کہہ سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس پرشاشن پوری طرح سے مہلاوں کے ساتھ ہے شیقایت کے بعد آپ کی اور آپ کے پریوار کی پوری سرکشہ کا آدھیان لکھا جائے آج کی میری وزٹ تھانوں کی ایک روٹین وزٹ تھی پرنتو میری دونوں آفیسرز ایس پی ساپ کے ساتھ دیسی ساپ کے ساتھ یہی پر ملی مجھے تو میں نے ساری جانکاری لی پچھلے دنوں میں ہوا وہ بہت دردناک بہت شردناک ہے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن unfortunate ہے and I request every women of this area میوات نو ایریا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انہونی بات ہوتی ہے کوئی آپ کے ساتھ در ویوار ایسا کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو آپ لکھت میں اپنی شکایت سبوت سہیت آپ مہلا ادھکاریوں کو دیں آپ کی پوری رکشہ سرکشہ کا دھیان رکھا جائے گا پرنتو مہلاوں کو ایک بات اور دھیان میں کہوں گی کہ کرپیا کر کے جو بات ہے اسی کو کہیں کسی سے پریرت ہو کر کوئی بات کبھی نہ کہیں کیونکہ جب پوری گہرائی تک ہم پہنچتے ہیں اور کچھ نہیں نکلتا تو ہم ہی اپمانت ہوتے ہیں اس لیے ایک مہلا ہونے کے ناتے ہم اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں پرنتو ایک مہلا ہونے کے ناتے آپ کو ہر پرکار کی سرکشہ آپ کا ہر پرکار کا دھیان کیا جائے گا پچھلے دنوں کی وارداتوں میں میں نے پوری جانکاری لی ہماری سبھی بہنیں ہر طریقے سے سرکشت تھی پھر بھی اگر کوئی انسٹینس سامنے نہیں آیا چاہے وہ ایڈمیسٹریشن کی وجہ سے نہیں آیا چاہے لوگوں کی وجہ سے نہیں آیا کوئی ہمیں کہنا چاہے تو ہمیں وہ آ کر مل سکتا ہے کہہ سکتا ہے آج کی وزٹ کا یہی مقصد تھا کہ یدی کوئی بہنیں مجھے بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور کریں کوئی ایسی وشیش شکایت نہیں پہنچی ایک دو افسن بچ ہیں جن کو ہم سولف کرنے کا پریاس کریں گے اور ہر بہن کی سرکشہ کا پورا دھیان رکھیں گے